اسلام علیکم برابر ہی یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے بعد اس پہ ہم نے کشمش ڈال لی ہے تھوڑے سے رنیاں اتار کے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے پھر ڈال دیا اس میں بہت مزے کا ان کا ٹیسٹ آتا ہے اس میں اور اب اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے پیاز باری کٹا ہوا جتنا دل کرنے ڈال لیں بہت مزے کا لگتا ہے یہ گرین کرینڈر اور منٹ لیپس ہیں تھوڑے سے اب یہ ایک پڑا ٹوماٹر ڈال دیا اس پہ اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے چند چٹنیاں تین قسم کی اس پہ ہم نے چٹنیاں ڈال لی ہیں ایک تو ہے اس میں املی کا پلپ اور دوسرا ہے اس میں کیچپ اور تیسرا ہے اس میں خوبانی کی چٹنی اس کی بھی ریسپی ہمارے چینل میں ہے اور یہ ہے گرین چٹنی یہ ہم نے بلکل تھوڑی سی ڈال لی ہے یہ بہت تکھی ہے اب اس کو ہم کریں گے مکس چاٹ مسالہ بھی ہم نے پہلے سے ڈال لیا تھا مگر ابھی تھوڑا کم لگ رہا ہے تھوڑا سا اس پہ اور ڈالیں گے تو یہ بہت ہی جوسی بہت ہی ٹیسٹی اور ابھی اس کے اوپر ہم نے لیمن جوس بھی ڈالنا ہے لیمن جوس بھی جتنا دل کرے ڈالیں جتنا چاٹ مسالہ دل کرے ڈالیں بہت ہی ہیلڈی بہت ہی مزیدار نیوٹریشنز بھی فل ہیں اس میں اور چاہیں تو افتاری میں کھائیں یا پھر دعوت میں رکھیں کسی بھی طرح سے اس کو اجوائے کیا جا سکتا ہے بہت ہی ہیلڈی بہت ہی نیوٹریشنز اور بہت ہی یہ ٹیسٹی لگے گی آپ کو ڈیش تو یہ ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا لیمن جوس بھی ڈال لیا اس میں چاٹ مسالہ بھی ڈال لیا اور یہ بہت ہی چٹ پٹا بہت ہی مزیدار بہت ہی اچھا ٹیسٹی ہمارا ہیلڈی صلاح تیار ہو چکا ہے انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 اسلام علیکم چنے کا سالن یہ ہے پوریوں کے ساتھ جو ہم نے سر کیا تھا لالو اور چنے والا سالن تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے اس پاپڑی چارٹ کے ساتھ پاپڑی کے اوپر تو یہ ہم اوپر اس لیے نہیں ڈا رہے کہ سرونگ تو ہم نے ابھی کرنی ہے مگر پھر بھی یہ سوگی نہ ہو جائیں تو اب اس کے اوپر ہم نے باری کٹے ہوئے پیاز رہا دیئے بہت کرنچی اچھے لگتے ہیں یہ پیاز اور یہ ہے کوکمبر بلکل چھوٹے چھوٹے باریک کیوبز میں کٹا ہوا ہے اور یہ ہے مولی کے پیسز یہ بھی بہت باریک سے کیوبز میں کٹے ہوئے ہیں یہ ہم نے ڈال دیئے اب اس کے اوپر ہم نے ڈال لی ہے سبس مرچیں گرین چلیز جتنی دل کرے ڈال لیں اور اب ہم اچھا گاڑا والا دہی تھنڈا تھنڈا ڈال رہے ہیں اوپر چلی ہمارے گرم ہے کافی اور دہی ہمارا بلکل ڈھنڈا ہے تو اس کو بھی ہم سائٹ پہ ہی ڈا رہے ہیں تاکہ کھانے تک ہمارا جو ہے یہ پپڑی یہ سوگی نہ ہو جب کھانا ہو تو تب ہی مکس کریں گے اور کھائیں گے تو یہ بہت مزے کا دہی کا بھی اور چنوں کا مکس فلیور اچھا لگے گا تو اس کے اوپر اب ہم نے اچھا خاصا دہی ڈال دیا اور اب اس کے اوپر ڈا رہے ہیں املی کی چٹنی املی کی کھٹی مٹھی چٹنی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں ساری چیزیں گھر میں ہوں تو یہ چارٹ بنانی بہت آسان ہو جاتی ہے تو بہت مزے کا فلیور آتا ہے یہ چارٹ جو ہے یہ اس املی کی چٹنی کے بغیر بلکل ادھوری ہے تو آخر میں ہم نے اس کے اوپر چٹنی کے بعد ڈالا ہے گرین چٹنی تھوڑی تھوڑی سی اور گرین کورینڈر سبس دنیا اور پدینے کے چند پتے تو یہ ہماری چارٹ بہت اچھی سی مزے دار سی تیار ہو چکی ہے گر کی بنی ہوئی ساری چیزیں ہیں اور ان کو اسیمبل کیا ہے آپ کے سامنے اور یہ بہت مزے کی لگی جس جس نے کھائی اس کو بہت اچھی لگی آپ بھی بنا کے کھا کے دیکھئے اللہ کرے آپ کو بھی بہت پسند آئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی ہیلڈی بہت ہی ٹیسٹی سی ایک ریسپی لے کے آئے ہیں جو کہ ہے میکرونی بینز سیلڈ بہت ہی مزے کا یہ لگتا ہے خاص طور پر یہ رمضان کے لیے ڈش ہے جب کسی اور چیز کو دل نہ کرے کھانے کو اور پرائی چیزیں کھا کھا کے انسان اکتاب جاتا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی ہیلڈی ہیں اور ٹیسٹی بھی بہت ہیں اور فیلنگ بھی بہت اچھی سی اس ٹمک کی ہو جاتی ہے اور پیاس بھی نہیں لگتی اس کے بعد اور ہیلڈھ کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہیں ساری ہی چیزیں یہ بینز ہیں سارے ہی ان میں ہم نے سب سے پہلے بائل چنیں ڈال دی ہیں وائٹ والے ایک کپ اور یہ میکرونی ہے ابلی ہوئی ایک کپ اور اس کے بعد ہم اس میں ابلے ہوئے آلو ڈال رہے ہیں یہ بھی ایک کپ ڈالے ہیں کوانٹیٹی آپ اپنی مرضی سے بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں تو یہ ابلے ہوئے آلو پہ چلے گئے اس میں ساری چیزیں تھڈی ہیں اور اب اس کے اندر ہم نے یہ ریڈ والے بینز ڈالے ہیں ان کو ہم نے ساری رات بھگو کے رکھا تھا پھر ان کو ہم نے بائل کر دیا اور تھنڈا کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیا یہ بھی ایک کپ ڈالے ہیں ہم نے تو اب اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے سبس مرچیں یہ تقریباً مانٹی سپون ہے بلکل باری کٹی ہوئی اور اس کے بعد اس میں جائے گا پیاز ہے یہ بلکل باری کٹا ہوا چوب کیا ہوا ہے یہ تو یہ بھی ہم نے تقریباً ایک سرونگ سپون ڈالا ہے اس میں جتنا دل کریں ڈال لیں پیاز کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ہے بلکل فریش والا پدینہ منٹی لیبز اور ان کو ہم نے ہاتھ سے ہی توڑ لیا ہے تھوڑا تھوڑا چند پتے ہیں اس کے تو ان کو ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال لیں گے سبس دھنیا دھنیا بھی بلکل تھوڑا سا ایڈ کیا ہے تقریباً ٹو سے ٹری ٹیبل سپون اور یہ ہے املی کا گڑا گڑا سا پلپ یہ بھی گھر میں ہی تیار کیا ہے املی کو بگ ہو کے اس میں سے اٹلیاں نکال لیں اور گرائنڈ کر لیا تو یہ بلکل سمپل املی کا پلپ اس میں ہم نے تقریباً ٹری ٹیبل سپون ڈال دیے اور یہ ہے ایک چھوٹا ساٹھ ماتر اس کو بلکل بھری کٹ لیا بیج نگال دیا اس کے اور یہ بھی اٹھ کر دیا اب اس کے اندر ہم لیمن جوس ڈالیں گے آج کل ویسے بھی زیادہ کہہ رہے ہیں کہ ویٹامن سی استعمال کریں تو یہ بہت ہی اچھا سورس ہے ویٹامن سی استعمال کرنے کا تو اس میں ہم نے چار ڈالے ہیں لیمن تو بہت ہی اچھا سا یہ جوسی سا ہمارا سیلڈ تیار ہو جائے گا ساری چیزوں کے بعد ہم نے اس میں ابھی چارٹ مسالہ ایڈ نہیں کیا وہ بھی ہم ابھی ڈالیں گے تو چارٹ مسالہ ہم ڈالیں گے جو ہم نے گھر میں ہی بنایا ہوا ہے اس کی بھی ہم نے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو ہرکا سا مکس کر لیا چارٹ مسالہ کا ہمیں یاد بھول گیا تھا ڈالنے کا تو وہ اب ڈا رہے ہیں اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے بہت ہی مزیق آئی ہے خوشبودار اور اپنے گھر کا بنا ہوا سا ستھرا سا چارٹ مسالہ تو ہر دفعہ ہی رمضان سے پہلے ہم یہ بناتے ہیں اور کبھی کبار تو اتنا زیادہ بنا لیتے ہیں کہ دو سے تین سال بھی یہ چلا جاتا ہے تو بہت اچھا یہ رہتا ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوتا اور سارے ہی چیزوں میں ہم جو بھی گھر میں بنائیں چارٹ وغیرہ کسی بھی قسم کی تو یہی چارٹ مسالہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارا میکرونی بین سیلڈ بہت اچھا سا تیار ہو چکا ہے بہت کلرفول سا آپ بھی کھائیں انجوائے کریں اور یہ بینز جو ہیں جتنے بھی ان ساری بینز کو ہم پہلے سے اوبال کے ٹھنڈا کر کے فریز کر کے رکھ لیں تو بہت ہی آسانی رہتی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو کرونا وائرس سے بچائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹھنڈا کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی